بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز میں ہوں آمنہ سلیم صدیقی اور میں ہوں گفران احمد چشتی سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز وزیراعظم کی قوم سے عید الازحہ سادگی سے منانے کی اپیل وزیراعظم نے کہا اللہ نے بہت کرم کیا مشکل وقت سے نکل آئے ہیں عوام گزشتہ عید کی طرح اس بار لا پرواہی نہ برتے وزیراعظم نے اسلام آباد میں آئیسولیشن اسبتال کا افتتاح کر دیا تقریب میں وفاقی وزراء آرمی چیف چیئرمن انڈی ایم میں اور چینی سفیر نے شرکت کی ملک بھر کے تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر سے کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم کہتے ہیں اگست اور ستمبر میں مزید مشاورت ہوگی صحب کے معاملات بہتر نہ ہوئے تو تعلیمی ادارے نہیں کھلیں گے جو بھی ادارے امتحانات لینا چاہتے ہیں ان کو اجازت ہوگی یونیورسٹیز عید کے بعد ریسرچ کے طلبہ کو بلا سکتی ہیں شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہوسٹل میں تیس فیصد سے زیادہ طلبہ نہیں رہ سکیں گے قومی اسیمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس اسلم خان کے ریمارکس پر پیپلز پارٹی کی خواتین ارکان سپیکر ڈائس کے سامنے جمع ہو گئی خواتین ارکان کی نارے بازی پی ٹی آئی کے رکن کو معذرت کرنا پڑی اسد عمر اور مراد سعید کی تقریر کو دوران بھی ہنگامہ پی پی کی رکن اسیمبلی شازیہ سومروں نے مراد سعید کی طرف مائیک اچھال دیا اپوزیشن کی جانب سے کورم کی نشاندہی اور واک آؤٹ کراچی میں لوچھرنگ کی قومی اسیمبلی میں گونج ایمکیو ایم کا کے الیکٹرک کے خلاف منگل کو پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دے دے کا اعلان عمر ایوب کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک کے بارے کل نپرا میں سماعت ہو رہی ہے پی پی اپنے نمائندے کو ہدایت کریں انہیں بچانے کے چکر میں نہ پڑیں کاروائی کریں سپریم کورٹ کا وزیر ریلوے کی بھرتیوں کے بیان پر حیرت کا اظہار چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا ریلوے میں پہلے ہی ستتر ہزار ملازمین ہیں وزیر ریلوے ایک لاکھ ملازمین کو کہاں بھرتی کریں گے ریلوے ٹریک لوگوں کے لیے ڈیتھ ٹریک بن چکا ہے عدالت کا ریلوے کے سفر کو مسافروں کے لیے محفوظ بنانے کا حکم اسلامباد ہائی کوٹ نے شگر ملز کا انٹر کوٹ اپیل قابل سمات قرار دے دیا جسٹس آمیر فاروق نے کہا آپ کے نقاط سے مطمئن ہیں حکومت سے جواب مانگ رہے ہیں ملک میں سمارٹ لاکڈاؤن کے مصمت نتائج سامنے آنے لگے جون کے مقابلے میں جولائی میں کرونا کیسز اور اموات کی تعداد میں نمائیہ کمی وائرس سے سہتیاب ہونے والوں کی شرح ایکٹیو کیسز سے بڑھ گئی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار تین سو گیارہ افراد نے کرونا کو مات دے دی لاہور کے مزید سات علاقوں کو آج رات بارہ مجھے بند کر دیا جائے گا ٹاؤنشپ ای ٹو بلوک ڈی ای 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 سو سائٹی میں لکڈاؤن ہوگا وابڑا ٹاؤن جوہر ٹاؤن سی بلوک چنگی امر صدھو مین بازار اور ملحکہ آبادی شامل پشاور میں زریاب کالونی اور فقیر کلے میں آج سمارٹ لکڈاؤن ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا پیٹرول بہران کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کا کمیشن بنانے کا فیصلہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جرنل سے نام طلب کر لیے چیف جسٹس قاسم خان نے کہا مضبوط لوگ کمیشن میں چاہیے محسوس ہوتا ہے پیٹرولیم بہران کے معاملے میں کچھ بڑے لوگ ملوث ہیں عدالت کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری پر اظہار برہمی چیف جسٹس نے کہا کہ پرنسپل سیکریٹری بہت بڑا آدمی ہے جو چار مرتبہ بلانے پر بھی پیش نہیں ہوتا حکومت کا عیدالعظہ پر تین سرکاری چھٹیاں دینے کا فیصلہ فیصلہ کرونا ایس اوپیس پر عمل درامت کرنے کے لیے کیا گیا غیر ضروری سفر سے روکنے کے لیے اضافی تاتلات نہیں دی جائیں گی خبروں کی تفصیل ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی کرونا وائرس سے ڈرنا نہیں لگنا خبروں میں دوبارہ خوش آمدید رابطہ عالم اسلامی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاکھوں روپے کا سامان محکمہ سہت راولپنڈی کو دیا تفصیلات چانتے ہیں غفران احمد چشتی کی اس رپورٹ میں سعودی حکومت اور سعودی عوام ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں اور ساتھ رہیں گے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے رابطہ عالم اسلامی کے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل کی گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں کرونا وبا کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا بھر میں انسانوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں انسانیت کی خدمت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے رابطہ عالم اسلامی اس مشکل وقت میں ہر جگہ سب کی مدد کے جذبے کے تحت اپنی خدمات پیش کر رہا ہے رابطہ عالم اسلامی پاکستانی بھائیوں کی خدمت میں ہمیشہ پیش پیش رہا ہے اور کرونا وائرس کی اس مشکل گھڑی میں اپنے پورے وسائل کے ساتھ مسلسل اقدامات کر رہا ہے اس سلسلے میں رابطہ عالم اسلامی کی جارب سے لاکھوں روپے کا سامان محکمہ صحت راولپنڈی کو دیا جا رہا ہے جس میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کے علاج کے لیے آکسیجن سیلنڈرز ای سی جی مشینے آکسی میٹرز نیبولائزرز عدویات اور پیرامیڈکل سٹاف کے لیے سیفٹی کیٹس موجود ہیں یہ سامان اسلام آباد میں موجود رابطہ عالم اسلامی کے دفتر میں ایک تقریب میں محکمہ صحت راولپنڈی کے ذمہ داران کے حوالے کیا گیا تقریب میں پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی اور ڈاکٹر جمال ناصر خصوصی طور پر شریک ہوئے یہ اقدامات رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیہ عیسیٰ کی خصوصی ہدایات اور آکامات کے مطابق اور عبد الرحمن موتر کی کاوشوں سے کیا گیا یہ پروگرام رابطہ عالم اسلامی کے پاکستان میں متعدد جاری پروگراموں میں سے ایک ہے اس موقع پر سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی سعودی حکومت اور سعودی عوام ہمیشہ پاکستانی بھائیوں کے ساتھ رہے ہیں اور ساتھ رہیں گے سعودی سفیر نے پاکستانی بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دینے کا عظم کا آیادہ بھی کیا اس موقع پر محکمہ صحت راولپنڈی کرونا پروگرام کے فوکل پرسن ڈاکٹر کیسر نے رابطہ عالم اسلامی کے اس اقدام کی تعریف کی اور رابطہ عالم اسلامی کے سیکریٹری جنرل شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی خادم الحرمین الشریفین ملک سلیمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا پاکستان کے ساتھ محبت بھائی چارے اور ہر لمحہ ساتھ دینے پر شکریہ ادا کیا غفران احمد چشتی حق نیوز اسلام آباد بھوانا پیٹرل کی قیمت میں اضافے کے بعد سبزی اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تفصیلات چانتے ہیں محمد عبدالرمانہ کی اس ریپورٹ پر بھوانا میں سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا سبزی اور سبز مسالہ جات عام عوام کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک عید کے تیس دن باقی ہے مگر ابھی سے وہ ایک سو روپے کی سبزی اور سبز مسالہ جات نہیں خرید سکتے ٹماٹر ایک سو اسی پیاز اسی علو اسی اور پالک ساٹھ پیفی کلو گرام تک پہنچ چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا ویرس کی وجہ سے لاکڈاؤن ہے جس کی وجہ سے پہلے ہی غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے مگر آئے روز ان کو مہنگائی کے توفے دیے جا رہے ہیں زلائی انتظامی اور پرائز کنٹرول سبزی اور سبز مسالہ جات کی قیمتیں مقرر کردہ ریٹ پر کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر نکام دکھائی دیتے ہیں شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر نوٹس لے قیمتیں کم کرائیں تاکہ سبزی اور سبز مسالہ جات عام شہری خرید سکیں اور انت کی پریشانی ختم ہو سکے تھل کے قریب ریاض کالونی میں ایک نوجوان کی تشدد زدہ ناش برامت تفصیلات جانتے ہیں زاہد حسین بلوج کی اس ریپورٹ میں تھل کے قریب ریاض کالونی میں ایک نوجوان کی تشدد شدہ ناش برامت اطلاع ملنے پر ایس ایکشن پولیس نے ناش کو تعویل میں لے کر سیول اسپتال تھل منتقل کر دیا ناش سیول اسپتال پہنچنے پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد ناش کی شناخت کے لیے سیول اسپتال پہنچ گئی جانباک ہونے والے نوجوان کے والد نے پہنچ کر نوجوان کی شناخت محمد آزم بھٹی کے طور پر کی پولیس کے مطابق واقعہ کی مزید تفتیش کر رہے ہیں تفتیش مکمل ہونے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ زائد حسین بلوچ حق نیوز تھل گھوٹکی کے کچھے کے علاقے میں پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن تفصیلات جانتے ہیں مصر احمد صدیقی کی اس ریپورٹ میں رونتی کے کچھے میں گھوٹکی پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے ڈاکوں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے ڈاکوں کے جانب سے پولیس بر راکڑ لانچر فائر کرنے سے بکتر بن گاڑی اُلٹ گئی جس کے نتیدے میں ایسے چو سرہ داگہ شمشات پتھان اور دو ایلکار باغن گھوٹوں زکمی ہو گئے ہیں پولیس کے جانب سے جوائی فائرنگ میں پانچ سے زائد ڈاکوں کی زکمی ہونے کی تلا بھی ہیں اس سلسلے میں اسیس بی گھوٹکی ڈاکٹر فرق لنجارہ کہنا ہے کہ رونتی کے کچھے کے علاقے میں جاری اپریشن کے دوران پولیس کو بڑی کامیابی ملی ہے ڈاکوں کی مضبوط کیم گائیں تباہ کر دی گئی ہیں جبکہ پولیس نے دس ڈاکوں کرتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ کرتار ڈاکوں سے تفتیش جاری ہے اس سپی نے کہا کہ کچھے میں ڈاکوں کے پاس جدید اسلام موجود ہے جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی انٹر گروپ اور راجنپور کا چھوٹو گینگ بھی کچھے میں موجود ہے جس کی وجہ سے گھوٹ کی پولیس کو کافی مضامت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سپی کا کہنا تھا کہ ڈاکوں کے مکمل قاتم احترک اپریشن جائی رہے گا کراچی میں ملیر پورٹ کے علاقے میں چوروں اور نشہی کے عادی افراد نے شہروں اور مضافاتی علاقوں کو چھوڑ کر قبرستانوں کا رخ کر لیا تفصیلات جانتے ہیں شہزاد و مستوئی کی اس ریپورٹ میں چوروں اور نشہ کے عادی افراد نے شہروں اور مضافاتی علاقوں کو چھوڑ کر اب قبرستانوں کا رخ کر لیا ہے تانہ شاہ لطیف کی حدود پورٹ کاسم موڑ کے اقب میں پورٹ کاسم اتھارٹی کی خالی پڑی ارازی پر قدیم ماسوم بچوں کے قبرستان کی دریاں دروازے اور مین گیٹ توڑ کر لے گئے دو اکڑ پر مشتمل ماسوم بچوں کے قبرستان دوہزار چودہ میں علاقہ مکینوں کی جانب سے قبروں کی بے حرمتی کی شکایت پر پورٹ کاسم اتھارٹی اور باقی اداروں نے قبرستان کو پانچ فٹ کی ہمچورس دیوار تعمیر کرائی تھی جس کے بعد چوکیدار بھی مقرر کیا گیا تھا تام شروعاتی دنوں کے بعد آنکھ چپکتے ہی چوکیدار گم ہو گئے چوکیدار اور علاقہ پولیس کی ادم توجہ کے باعث علاقے کے چور اور نشے کے عادی افراد نے قبرستان کی مین گیٹ دریاں دروازے بھاری ازاروں سے توڑ کر لے گئے علاقے کے سیاسی سماجی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قبروں کی بے حرمتی اور دریاں دروازے چوری ہونے انتظامیاں کے لئے سوال نشان ہے انہوں نے مزید کہا کہ ظلہ کانسل اور ثقافت خاتے کو چاہیے کہ وہ ہمارے آپ داداؤں اور معصوم بچوں اور ہمارے پیاروں کی قبروں کو مسمار ہونے سے بچائے اور قبرستان سے چوری ہوئی دروازے دریاں اور مین گیٹ لگوا کر چوکی دار مقرر کیا جائے جس کی تنخواہ دسٹک کانسل ادا کرے جس سے ہمارے پیاروں کی نشانیاں تام قیامت تک باقی رہیں شہزادوں مستوئی ہاگ ٹی وی نیوز ملیر کراچی گھوٹکی میں نئے تائنات ہونے والے ایس ایس پی عمر طفیل نے آج باقاعدہ ایس ایس پی ظلہ گھوٹکی کا چارج سنبھال کر اپنا کام شروع کر دیا ہے تفصیلات چاہتے ہیں مزر احمد صدیقی کی اس ریپورٹ میں گھوٹکی میں نئے تائنات ہونے والے ایس ایس پی عمر طفیل نے آج باقاعدہ ایس ایس پی ظلہ گھوٹکی کا چارج زبال کر اپنا کام شروع کر دیا ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کو ایس ایس پی آفیز گھوٹکی پہنچنے پر پولس کے چاک و چوبن دستے نے ظلامی پیش کی اس کے بعد ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل نے تمام ایڈا بیرانچ سے میٹنگ کی اس موقع پر ایس ایس پی عمر طفیل نے کہا کہ تمام اسٹاف ایمانداری نیک نیتی اور محنت سے کام کریں کسی کی بھی کوئی شکایت ملی تو اس کے قلاب میں اکمانہ کاروائی کی جائے گی انہوں نے تمام ایڈا بیرانچ کو کہا کہ میرے پاس ایمانداری نیک نیتی اور محنت سے کام کرنا ہوگا ہر اچھے اور غلط کام کی سزا جزا ہوگی پولیس کی کسی بھی جوان کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے روپ اور روپیش کیا جائے اس کا مسئلہ سن کر اس کو حل کیا جائے گا ایس ایس پی نے اکاؤنٹینٹ کو ادایت کی کہ اگر کسی پولیس افسر یا کسی پولیس ایرکار کی تنکھا یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اسے بلا تفریق حل کیا جائے کہ میرا ٹیم کے ساتھ مذہر ہے مذہر دیکھی کی حق نیوز گھوٹ کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید میوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز